پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جان اور روح تھا ستر سال تک ایسا مجاہدہ کیا ایسی ریاضات کی ہیں جس کو نظیر نہیں ہیں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اور کبھی پانی پیا تو مو بھر کے بس پانی پیا اور ساتھ ساتھ دن تک کچھ نہ کھایا اور بس مو بھر کے پانی کا گھنٹ پی لیا اس اندار سے مجاہدے کی ہیں اور اللہ نے ان کو بہت بلند مقام دیا حافظ قرآن تھے اور رزانہ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے اور یہ سلطان الہند حضرت خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں جو خود خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کا اتنا انچا مقام وہ کس سلطان الہند ہیں جن کے دست حق پرست پر نینانوے لاکھ مسلمان ہوئے لوگ تو ان کے پیر و مرشد کے مقام کا عالم کیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ وقت کے لوگوں نے ان کو بہت کم پہچانا کم پہچانا اور انہوں نے ایک دن رات کے اندر جو ہے حضرت خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کو واسع اللہ کر دیا تھا اور جو تھا سارا ان کو عطا کر دیا کیونکہ فرمایا کہ تُو نے مجھے اصل میں صحیح پہچانا ہے لہذا سب کوئی میں تیرے حوالے کرتا ہوں پھر آپ نے دیکھا کہ خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ باوجود اس سے کہ ان کے دور میں ان کے سیسینی رحمت اللہ علیہ موجود تھے لیکن ان کے ہاتھ پہ اللہ نے کیا کام لیا کہ برسغیر پاک و ہند کے اندر آج ان کا جو ہے وہ ڈنکا ہے اور جو ہے لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تو خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ حرون نامی قصبہ وہ وہاں پیدا ہوئے اور یہ حرون نامی قصبہ جو ہے یہ نیشہ پور کے جو ہے وہ نوہی جو ہے علاقوں کے اندر سے ایک علاقہ ہے اور نیشہ پور آپ جانتے ہیں کہ خوراسان کا جو ہے وہ جو صوبہ ہے اس کا کیپٹل ہے کیپٹل تھا وہ بڑا مشہور معروف اور بڑا تہذیب و تمدر کے اعتبار سے بڑی ترقی آفتہ تھا اور بڑے بڑے اولیاء کاملین نیشہ پور کے جنگلوں کے اندر مجاہدات کر کر کے ولایت و معرفت پا گئے تو وہاں پر جو ہے یہ حرون علاقی کے اندر پیدا ہوئے اس لئے ان کو حرونی کا جاتا ہے تو خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چودہ واسطے بنتے ہیں فورٹین واسطوں کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اور مجھ سے لے کر خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ تک اٹھائیس واسطے بنتے ہیں ٹوئنٹی ایٹ تو ٹوئنٹی ایٹ واسطوں سے ہم جو ہے وہ خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں اور عجیب و غری کرامات ان کو عطا کی گئی تھی فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشب کی اجازت سے یہ سیر و سیاحت کے لیے نکلے اور دنیا کے مختلف مقامات پر سیر و سیاحت کرتے گزر رہے تھے تو ایک مقام پر گزرے تو وہاں پر آتش پرست لوگ رہتے تھے آگ کی پوچھا پات کرنے والے تو حضرت نے کسی ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور اپنے شاگرد جے اس کا نام فخر الدین تھا کہ فخر الدین جاؤ ان سے تھوڑے سی آگ لے آو تاکہ ہم کھانا مانا پکائیں آپ اپنے جھوپڑے میں موجود تھے اور شاگرد جے وہ آگ لینے کے لیے گیا جب ان لوگوں سے کہا کہ ہمیں آگ چاہیے ہم جو مسافر ہیں ہم کھانا مانا پکانا چاہتے ہیں تو کہنے لگے آگ تو ہمارا معبود ہے ہم تو اس کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہیں کہ ہم آگ میں سے کچھ آپ کو دیں اچھا تو وہ فخر الدین جو خادم واپس ہے کہا حضرت وہ تو آگ کی پوجہ پارٹ کرنے والے لوگ ہیں اور وہ تو آگ دین سے مانا کر رہے ہیں اچھا تو حضرت خود چل دی ہے حضرت گئے بھئی کیا معاملہ ہے کہا کہ آگ ہماری معبود ہے اور ہم اپنے معبود میں سے کوئی حصہ کسی کو دے نہیں سکتے اور یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے حضرت فرما کہ یہ تمہارے معبود کیسے ہوگئے یہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی پوجہ پارٹ تو کھلا شرک ہے اور معبود برحق تو صرف باد اولا شرک صرف اللہ کی ذات ہے تم اس کی پوجہ پارٹ کیوں کرتے ہو بلکہ اس کی بے وفائی کا تو عالم یہ ہے کہ یہ جو ہے تم اس کی پوجہ پارٹ کرتے ہو اس میں ہاتھ دو تمہیں جلا دے گی تو جو خود معبود اپنے عابدوں کو جلا کے راک کر دے تو اس کی تم پوجہ پارٹ کرتے ہو اور دنیا کے اندر اگر آپ تم اسے دور ہٹو گے تو آخرت کی آگ سے بچ جاؤ گے اور اس سے توبہ کر لوگے تو اللہ آخرت کی آگ سے تمہیں بچائیں گے تو انہوں نے یہ بات سنوں کہ اچھا اگر آپ کو اتنا ایمان ہے اپنی ایمان پہ تو آپ اس آگ کے اندر گز کے دیکھیں تو آپ کو جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی کیونکہ آپ تو اس کی پوجہ پارٹ نہیں کرتے یادہ آپ کو اس کو نہیں جلانا چاہیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو حضرت نے جو ہے وضو فرمایا وضو کر کے دو نماز حاجہ ادا کی تو وہاں کہا جو سردار تھا سردار کے بیٹا سات آٹھ سال کا تھا اس بچے کو گودھ میں لیا اور تیزی سے آگ کے اندر داخل ہو گئے اور دو گھنٹے تک آگ کے اندر رہے دو گھنٹے تک اس آگ کے اندر رہے اور دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ باہر نکلے بالکل صحیح سال وہ تو حیران ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ آپ ہمیں کلمہ بڑھا دیجئے واقعی آپ نے جو بات کہی اور آپ کی ایمان کا عالم یہ کہ جناب وہ آپ کو آگ کے بال بیکا نہیں کیا اور حضرت نے سردار کا بچہ اس لئے ساتھ لیا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ پتہ نہیں جسم پہ کیا لگا کے اندر چلے گئے تھے ہوتا ہے نا تو پتہ کونسا کیمیکہ لگایا تھا آگ نے کشنی کا تو اس لئے بچہ ساتھ لے کر گئے اس کو بھی آگ نے کشنی کیا اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا تو باہر آیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور جناب تمام جتنے جاتی پرستے مسلمان ہو گئے اور سردار کا نام آپ نے عبداللہ رکھ دیا اور اس کے بیٹے کا نبی ورحیم رکھ دیا اور وہ جا ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور نیکی اور تقوی کی راہ پہ چل پڑے تو ایسی کرامت اللہ نے عطا کی تھی خاجہ مہیندی چیستی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ تھا تو ایک شخص آیا اور رونیت دونے لگا کہ حضرت میرا بیٹا جو پتہ نہیں کہاں غوا ہو گیا کہاں غیب ہو گیا ملنی رہا میں ڈھونڈ رہے ہم آپ جو اس کے بارے میں کچھ بتلائیے دعا کیجئے حضرت مراقبے میں چلے گئے مراقبے سر اٹھایا فرمایا کہ تمہارا بچہ گھر میں آگئے اچھا کہتا جلدی جو آگا وہ گھر گیا تو بچہ ہے موجود وہ بڑا حیران ہوا خوشی سے بچہ لے کر جو ہے وہ حضرت کی خدمت میں آیا کہ حضرت آپ اس کے لئے دعا کر دی ہے تو ماشاءاللہ خوش خبری ہے تو آگئے گھر میں اب جب وہاں پہنچا تو حضرت کے جو خدام نے پوچھا کہ بھئی وہ کیسے تو مچانا گھر پہنچے کہا کہ میں فلان جزیرے کے اندر جو ہے وہ قید تھا کچھ یہ وہ لوگ مجھے اغوا کر کے لے گا تو فلان جزیرے میں میں قید تھا تو جزیرے تو ہند کے اندر بہت جزیروں میں سے ایک جزیرے میں میں قید تھا تو ایک بزرگ آئے جو یہ جو بزرگ آئے نہیں ان کی بلکل شباہت کے تھے وہ بزرگ میرے پاس آئے فرمائے کہ بیٹا ادھر آؤ میرے پاؤں پہ پاؤں رکھو تو میرے اپنے دونوں پاؤں پہ میرے دونوں پاؤں رکھوائے اور ہاتھ پڑا کہا کہ آنکھیں بند کرو کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی اور جیسے آنکھیں کھو گئے اس کے بعد فرمائے آنکھیں کھولو کھولا تم اپنے گھر کے اندر موجود سبحان اللہ یہ وہ علیہ اللہ ہیں جن کو تییو الارض کا مقام اللہ تبارک زمینیں سمیڑ دیتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے علیہ کاملین ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک فضال تییو الارض کا مقام عطا کرتے ہیں ان کے لئے زمین سمیڑ دیتے ہیں تو گیا ہے کہ وہ زمینیں سمٹیں اور جناب وہ بچہ گھر میں موجود حضرت خاجہ مجندی چیش ترمت اللہ فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب کرامات اپنے میرے شیئر کو حاصل تھیں کیا کہ ایک اور دن میں سفر میں ساتھ تھا تو راستے میں دریہ آ گیا اور وقت ایسا تھا کہ کوشتی موجود نہیں ہے تو میں نے کہا حضرت اب کیا ہوگا کہا کہ کوئی نہیں ادھر آؤ قریب کیا ہاتھ پکڑے کہا آنکھیں بند کر لو میں نے آنکھیں بند کر لی حضرت بھی آنکھیں بند کر لی تھوڑے دیر کے بعد حضرت فرم آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو ہم کنارے کے دوسری طرف سے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرت شیخ زکریر رحمت اللہ علیہ نے جو میرے دادا پیر ہیں قطب العالم حضرت مولانا زکریر رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے عقابر بزرگوں میں سے فضیل عامال کے مصنف ماشاء اللہ انہوں نے یہ واقعہ پوری تحقیق کے ساتھ اپنی کتاب تاریخ مشاقع چشت میں لکھیں تو یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہیں اور کرامات الولیاء حق اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہوتی ہیں تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایسے جو ہے خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ اللہ نے یہ جو کمالات عطا کر رکھے تھے اور آپ کی عمر جو نائنٹی ون یعنی اکیانیویں سال آپ کی عمر تھی آپ کی پیدائش جو ہے پانس سو جو ہے وہ چھبیس سے ہجرے میں ہوئی اور آپ کی وفات جو ہے جو ہے وہ چھے سو سترہ چھے سو سترہ ہجرے میں آپ کی وفات ہوئی شوال کا مہینہ تھا اور آپ کا مزار اقدس جو ہے یعنی آپ کی قابل مباری کے مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں اور آپ کے بہت سے آگے چار مشہور خلفہ ہیں ان میں سے جو ہے بنیادی اور مرکزی خلفہ ہیں خلیفہ جو ہے وہ سلطان علیہ حضر خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ ہے تو جیسے میں نے ارز کیا کہ فرمایا کہ مہیندین تو نہیں مجھے پچانا تو رہاں جو تھا تجھے دے دیا تو رہاں پھر آپ نے دیکھا کہ آگے ان کا فیوز کیسے پھیلے ہیں تو یہ ایسے خاجہ عثمان حرونی کا وہ رنگ تھا جو خادم مہیندین چشتی کی شکل میں ظاہر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضر جن کے ایک مرید باصفہ اتنے باکمال حضرت خوجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ نور اللہ عمر کا دو تو ان کے استاد کا کیا عالم ہوگا اور کیا کمالات ہوں گے سبحان اللہ اللہ حبی قبیرہ